لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبداللہ ابن مبارک نے زود میں اور حکیم نے نوادر میں اور ابن عبد دنیا نے اور ابن مندہ نے حضرت سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا کہ مومنین کی روحیں زمین کے برزخ میں ہیں جہاں چاہتی ہیں سیر و سیہہت کرتی ہیں اور کفار کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہیں ابن قیم کا بیان ہے کہ برزخ کے معنی دنیا اور اقبا کے درمیان ایک ہجاب کے اچھا اس سے میں ایک اور روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کو ابن ابھی دنیا نے حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی کہ مومنوں کی جو روحیں ہیں وہ آزاد جہاں چاہتی ہیں سیر و سیہہت کرتی ہیں اور مروزی نے اور ابن مندہ نے جنائز میں اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ کفار کے روحیں برہوت سنجا میں یہ ایک مقام ہے برہوت یہ یمن کے علاقے حضر موت میں تو برہوت میں حضر موت کے علاقے میں جمع ہوتی ہیں اور جو مومنوں کی روحیں ہیں وہ جابیہ میں جمع ہوتی ہیں یہ نورت میں ہیں جابیہ ابن عساکر نے قروع بن روئیم سے روایت کیا کہ جابیہ میں ہر پاک روح آتی ہے اسی طرح ابو بکر نجار نے اپنی مشہور حضب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے بہتر وادی مکہ کی ہے اور سب سے بدترین وادی احقاف کی ہے جو حضر موت کے قریب ہے اسے برہوت کہتے ہیں تو ایک روایت میں میں نے آپ سے برہوت کا ذکر کیا اور وہ برہوت کیا ہے وہ ایک وادی ہے اور ایک بدترین وادی ہے وادی احقاف کی ہے بہرحال حضرت علی کررم اللہ وجہ سے ایک اور روایت آتی ہے اسے ابھی دنیا نے جمع کیا ہے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں زمزم کے کوئے میں ہیں اسی طرح امام حاکم نے مستدرک میں اور ابن مندہ نے اخرس بن خلیفہ جنسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت کعب احبار نے قاسد عبداللہ ابن عمر کے پاس بھیجا تاکہ دریافت کریں کہ مومنین کی جو روحیں ہیں وہ کہا رہتی ہیں اور مشرقین کی کہا رہتی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مومنین کی جو روحیں ہیں وہ عریحہ میں رہتی ہیں اور مشرقین کی روحیں جو ہیں وہ صلعہ میں رہتی ہیں صلعہ یمن میں ہیں اچھا تو حضرت کعب نے ان کی تصدیق دی تو یمن کے جو علاقے ہیں بازے میں یہ ان کا ذکر آتا ہے آپ کہ یہاں پر جو ہے وہ ساؤتھ میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں کفال کی ارواز جمع ہوتی ہے اور نورت میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں مومنین کی روحیں جمع ہوتی ہیں اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اپنی سنت سے روایت کیا ہے صفان نے عامر بن عبداللہ سے یمن میں دریافت کیا کہ کیا مومنین کی اروح کہیں جمع ہوتی ہیں تنہوں نے کہا زمین میں جمع ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرُ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ کہ اللہ تعالی نے زبور میں لکھا ہے کہ میں زمین کو اپنے نیک بندوں سے ان کو وراست میں دوں گا یہ جو زمین ہے تو بس اگر صاحبِ موت مقربین میں سے تو رحمتِ الٰہی اور پھول ہیں اور نعمتوں والی جنت ہیں محشر تک مومنین کی روحیں پھر یہاں جمع رہیں گی اسی طرح ابن عبد دنیا نے وہاں ابن منبع سے روایت کیا ہے کہ ارواحِ مومنین ایک فرشتے کے سپرد کی جاتے ہیں جس کا نام ہے رمیائیل اور وہ ارواحِ مومنین کا خازن اور ابن عبد دنیا نے اببان بن صالب سے روایت کیا ہے کہ کفار کی روحوں کے محافظ فرشتے کا نام دو ماہ ہے اچھا اور یہ جو تمام ارواح ہیں یہ تو ان کا خازن ہے نا اسی طرح جو مومنین ہیں ان کے لئے خاص انتظام یہ بھی ہے کہ ان کی روحوں کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خاص انتظام کیا ہے جس کو مروزی نے جنائز میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کیا ہے کہ ارواحِ مومنین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہیں اور ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم محشر تک ان کے محافظ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ میرے رب کی طرف سے انتظام ہیں ان لوگوں کے لئے جو پاک روح ہیں اچھا اسی طرح او قیلی نے خالد بن مودان سے اور انہوں نے حضرت قعب سے روایت کیا ہے گو کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن یہاں پر میں جمع کر رہا ہوں اس لئے کیونکہ یہ روایت جو ہے اس کا تعلق فضائل سے تو کہتے ہیں کہ ارواحِ مومنین بہرِ عالی میں اور بہرِ اسفل کے مابین بہرِ عالی اور بہرِ اسفل کے درمیان ایک نورانی نہر پر ہیں اور سمندری جانوروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں اور صبح و شام ان پر ارواح پیش کی جاتی ہیں تو گو کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کو میں نے یہاں نقل کر دیا ہے کہ اس کے اندر ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ سمندروں کے جانور جو ہیں وہ نیک روحوں کی تابع ہوتے ہیں ان کی اطاعت گزار ہوتے ہیں موسیقی موسیقی